بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتح سندھ باب الاسلام پر محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیوں کیا اس کا پسے منظر کے آئے آج میں پوری تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ محمد بن قاسم سندھ پر کیوں حملہ کیا تھا یہ بنو امیہ کا دور تھا جب عالم اسلام کی سردیں ہندوستان تک وسیع ہوئیں عبد المالک بن مروان کے اہد میں اس کی سلطنت کی سردیں سوبہ سندھ تک پہنچ گئیں اور اس نے حجار بن یوسف سکفی کو مشرقی ممالک کا حاکے میں آلہ مقرد دیا حجار بن یوسف نے سعید بن اسلام کو مکران کا گورنر بنایا عبد المالک بن مروان کے بعد ولید بن عبد المالک حکمران بنا جس نے محمد بن عبد الحارون کو مکران کے علاقے میں گورنر مقرد دیا دیئر ناظرین اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں ریڈ بٹن آپ کے بالکل سامنے اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کیجئے گا چلتے ہیں تفصیل کی طرح اسی زمانے میں سمندری راستوں سے عالم اسلام کی سرہ دیں سراندیب لنکہ تک وسیع ہوئی لوگ ورسہ کی کتاب سندھ کے مطابق سراندیب کے راجان بحری راستے سے آٹھ جہازوں کے ذریعے ولید بن عبد المالک کو بہت سے تحیف روانہ کیے جن میں انواع اقسام کے جوہارات حبشی غلام اور کنیزیں اور بہت سے نادر تحیف شامل تھے ان جہازوں میں کچھ مسلمان عورتیں بھی تھیں جو کعبہ کی زیارت کے لئے جا رہی تھی راستے میں مخالف ہواوں کے طوفان نے اس بیڑے کو سندھ میں دیبل کی بندرگاہ کے قریب پہنچا دیا اس وقت دیبل کی سندھ کی بندرگاہ تھی اور راجہ دہر علاقے کا حکمران تھا مقامی کذاکوں نے ان جہازوں پر قبضہ کر کے انہیں لوٹ لیا اور جوہارات اور تحیف پر قبضہ کر کے مردوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا ان مردوں اور عورتوں نے کہا ہم خلیفہ وقت کے پاس جا رہے تھے مگر کذاکوں نے اس کی ذرہ بھی پروانہ کی اور انہیں گرفتار کر کے کہا کہ اگر کوئی آپ کو چھوڑا سکتا ہے تو اس کے توسط سے خود کو چھوڑا لیں اس پر ایک عورت نے چیخ کر کہا یا حجاج یا حجاج اے حجاج اے حجاج میری مدد کو بچ ان جہازوں کے کچھ مسافر کسی نہ کسی طرح بچ نکلے انہوں نے عراق پہنچ کر جہازوں کے لٹنے اور مسافروں کی قید ہونے کی اطلاع حجاج کو بچ جائے اور یہ کہا کہ اس وقت جب کذاک مسافروں کو گرفتار کر رہے تھے تو ایک عورت نے بے اختیار آپ کو پکارا حجاج نے جواباں کہا لبائک لبائک میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں حجاج نے ایک خط لکھا اور اسے محمد بن حارم کے ذریعے راجہ دہر تک بھیجوا دیا خط میں لکھا تھا کہ ان تحائف کو جو سر اندیب کے راجہ نے بھیجے تھے اور ان کنیزوں اور یتیموں کو اس کی خدمت میں بھیج دیں حجاج نے اس خط پر خود اپنے دست خط سبد کیے دیئر ناظرین حجاج بن یوسف نے سندھ کی مشہور تاریخ چچ نامہ کتاب فتح نامہ سندھ کے مطابق راجہ دہر نے جواب میں لکھا کہ یہ کام بحری کذاکو کا ہے جو ہمارے اختیار سے باہر ہیں جبکہ تاریخ فرشتہ کے مطابق راجہ دہر نے لکھا ہے کہ بے شک ہم نے تمہارے جہازوں کو لوٹا ہے لیکن ہم تم ہمارا بال بھی بیکہ نہیں کر سکتے تم ہمارا بال بیکہ بھی نہیں کر سکتے کہا جاتا ہے کہ جب راجہ دہر کا یہ جواب حجاج کو ملا تو اس نے ولید بن عبد المالک سے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت طلب شروع میں تو ولید نے اس کی اجازت نہ دی لیکن چند دن بعد حجاج نے اسے لکھا کہ اس مہم پر جو رقم شاہی خزانے سے خرچ ہوگی میں اس سے دگنی رقم شاہی خزانے میں جمع کر دوں گا ولید نے اس وعدے پر حجاج کو سندھ پر حملے کی اجازت دے ولید کی اجازت ملتے ہی حجاج نے پہلے عبداللہ بن نبہان کی قیادت میں ایک فوج دیبل روانہ کی جو مارکہ میں شہید ہو گئے سندھ کے مشہور عالم ڈاکٹر عمر بن دعوت بوتا کا خیال ہے کہ کلفٹن کے ساحل پر جو مقبرہ عبداللہ شاہ غازی کے نام سے مشہور ہے وہ انہی عبید اللہ بن نبہان کا مقبرہ ہے ان کے بعد ایک اور سالار بدیل ابن طبقہ بھی اسی جہاز میں ہلاک ہوئے ہیں حجاج کو جب اپنے ان دو سالاروں کے مارے جانے کی قبر ملی تو انہوں نے اپنے ایک عزیز محمد بن قاسم کو سندھ بھیجنے کا فیصلہ کیا بعض مورخین کئے مطابق جن میں اجاز الحق قطوسی بھی شامل ہیں محمد بن قاسم حجاج بن یوسف کے بھتیجے اور داماد تھے لیکن سندھ کے مشہور مورخ ڈاکٹر نبی بخش پلوچ نے مختلف دلائل سے ثابت کیا ہے کہ محمد بن قاسم حجاج کے بھتیجے نہیں بلکہ ان کے چچازات بھائی تھے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب محمد بن قاسم کے لشکر نے سندھ پر حملہ کیا اجاز الحق قدوسی کی کتاب تاریخ سندھ کے مطابق جس وقت ہم اس مہم کے لئے محمد بن قاسم کا انتخاب ہوا اس وقت ان کی عمر سترہ سال اس قبل وہ شیراز کے گورنر تھے جہاں انہوں نے نہایت امندگی سے حکومت کی ان کی کارکردگی سے متاثر ہو کر حجاج نے لشکر کشی کا حکم دیا وہ اس کی تیاری کر رہے تھے انہیں سندھ پر حملہ کرنے کا حکم دیا گیا حجاج نے اس مقصد کے لئے چھ ہزار فوجی منتخب کیے اور انہیں گھوڑوں اونٹوں کے ساتھ روانہ کیا محمد بن قاسم کی سرکردگی میں یہ لشکر خشکی کے راستے مکران پہنچا انہوں نے دیبل کا روح کیا راستے میں انہوں نے پنجگور کا علاقہ فتح کیا پھر سفر کرتے ہوئے دیبل پہنچ گئے اجاز الحق قدوسی کی کتاب کے مطابق وہ دیبل پہنچے تو جمعہ کا دن تھا انہوں نے سرزمین سندھ پر پہلی نماز جمعہ دا کی اتفاق سے اسی دن بحری راستے بھی حجاج کے فوجی سامان رسد اور اسکری فوجی ساز عثمان کے ساتھ دیبل پہنچ گئے اس ساز عثمان میں منجنیک بھی تھی سب سے بڑی منجنیک کا نام روسک تھا پانچ سو آدمی کھینچتے تھے دیبل شہر میں ایک آلی شان مندر تھا جس کا گمبت بہت بڑا اور بلند تھا اور دور دور سے نظر آتا تھا اس کی چوٹی بررشم کا سبز پرچم آویزہ تھا اجاز الحق قدوسی کا دعوی ہے کہ اس پرچم کے مطالق شہر والوں کا ایمان تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہر آ رہا ہے کوئی فوج شہر فتح نہیں کر سکتی مندر میں سات سو کجاری اور شہر کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی دیبل کی فتح میں محمد بن قاسم کا اہم کردار ہے محمد بن قاسم جب دیبل پہنچتے ہی راجہ دہر کی فوج شہر کے دروازے بن کر کے بیٹھ گئی محمد بن قاسم نے فصیل کے چاروں طرف خندگیں کھوڑ کر منجنیکیں نصب کر گئیں اور شہر کو محاصرے میں لے لیا یہ محاصرہ سات دن جاری رہا آٹھوے دن ایک مخبر کے ذریعے محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ جب تک اس مندر پر لہرانے والے پرچم کو پارا پارا نہیں کیا جائے گا شہر کے باسیوں کا حوصلہ پاست نہیں ہوگا محمد بن قاسم نے اپنے منجنیک اروسک کے ذریعے اس پرچم کو گرانے کا فیصلہ کیا جو ہی وہ پرچم نیچے گرا مسلمانوں نے ہر طرف سے شدید حملہ شروع کر دیا یہ دیکھ کر داہر کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے انہوں نے فورا شہر پناہ کے دروازے کھول دیئے اجاز الحق کو دوسری ہی کتاب میں درج ہے کہ دیبل فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے قید خانے سے ان مسلمان قیدیوں کو ازاد کیا جن کی گرفتاری کے بیس یہ سارا قضیہ شروع ہوا تھا کہا جاتا ہے کہ جیل خانے کے دروغہ نے بھی حالات دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا محمد بن قاسم نے حمید بن ودا بحری کو دیبل کا حکمران مقرر کیا جس نے شہر میں ایک خوبصور مسجد تعمیر کروائی جس وقت دیبل فتح ہوا اس وقت نیرون موجودہ حیدراباد پہلے نیرون کو حیدراباد کو نیرون کہا جاتا تھا پہنچ چکا تھا راجہ دہر نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا انہیں مختلف دھمکیاں دیں محمد بن قاسم نے لکھا کہ آپ انہی بدعمالیوں تکبر کی وجہ سے ہمارا آپ کے خلاف لشکر کشی کا خیال پیدا ہوا اب آپ نے ہماری سمت آنے والے مسلمانوں کو قید کیا اور اب بھی سرکشی پر آمادہ ہیں مجھے یقین ہے میرا اور آپ کا مقابلہ جہاں کہیں ہوگا خدا تعالی کی مدد سے آپ کو مغلوب کر دوں گا محمد بن قاسم نے پھنے لشکر سمیر نیرون کی سمت بڑا انہوں نے سیون سیستان کے بعد نیرون کو بھی فتح کر لیا اس مارکے کے میں راجہ دہر مارا لیا یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی پہلی بڑی فتح تھی لوگ ورسا کی کتاب سندھ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ یہ دس رمضان کا دن تھا ترانوے ہجری کے مطابق بیس جون سات سو بارہ کی تاریخ کی اس کتاب میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کا سر کلم کر کے حجار بن یوسف کو روانہ کر دیا اس کے بعد محمد بن قاسم نے برہ منعباد، الور، ملتان تک سارا علاقہ فتح کر لیا برہنباد میں ان کا مقابلہ دہر کے بیٹے جیسی نہ سے ہوا جسے مسلمان پوجنے شکست سے مکنار کر دیا انہوں نے اعلان کیا کہ کسی پر جبر نہیں ہے جو چاہے مسلمان ہو کر ہمارا بھائی بن جائے اور جو چاہے جزیہ دے کر اپنے پرانے مذہب پر قیم رہے ادھر دمشق میں پہلے حجار بن یوسف پھر خلیفہ بن ولید بن عبد المالک وفات پا گئے اس کے پاس سلمان عبد المالک تک نشین ہوئے یہ کے ساتھ سیاسی منظر نامہ تبدیل ہو گیا سلمان بن عبد المالک حجار کی مقرر قدع افسروں کو مازون یا قتل کر کے انہیں راستے سے ہٹا دیا افسروں میں قطیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کے نام سرکھ رکھتے انہوں نے محمد بن قاسم کی جگہ یزید بن قبشاہ اور سندھ کا گورنان مقرر کیا جس نے محمد بن قاسم کو ٹاٹ کے کپڑے پہنا کر اور ہتھ کڑی میں بیڑی ڈال کر عراق بھیجوا دیا اجاز الحق دوسی کی کتاب کے مطابق کہا جاتا ہے کہ جب محمد بن قاسم سندھ سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے یہ شیر پڑھا انہوں نے مجھے زی کر دیا اور کیسے جوان کو زی کیا جو مرد نبرد عظمہ اور سرحد کا محافظہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کی وفات کا محمد کیا تھا مختلف روایات آتی ہیں محمد بن قاسم کیری موت کے محمد بن قاسم عراق پہنچے تو خلیفہ نے انہیں واسطہ کے جیل خانے میں بھیجوا دیا جہاں انہیں زنجیروں میں باندھ کر رکھا گیا اس قید خانے میں وہ صرف بائی سال کی عمر میں وفات پیڑے ان کی وفات کی خبر سندھ پہنچی تو یہاں ان کا بڑا سوگ منایا گیا شہر قیرد کے ہندوں اوروں نے اپنے شہر سے ایک مجسمہ نصف کروا کر اپنے عقیدت کا اظہار کیا یہ تھی ایک روایہ دوسری روایہ جو سندھ کے مشہور تاریخ چچنا میں نکل ہوئی ہے بتایا گیا ہے کہ محمد بن قاسم نے راجہ دیر کی دو بیٹیاں پرمل دیو اور سورج دیو کو خلیفہ سلمان بن عبد المالک خدمت میں روانہ کیا خلیفہ نے ان کا حسن دیکھ کر انہیں اپنے لئے پسند کیا لڑکیوں نے خلیفہ سے کہا ہم آپ کے لائق نہیں کیونکہ محمد بن قاسم ہمیں اپنے استعمال قرد میں لا چکا ہے یہ سن کر خلیفہ آگ بگولہ ہو گیا اور اپنے ہاتھوں سے حکم تحریر کیا کہ محمد بن قاسم یہ حکم ملتے ہی خود کو کچھے چمڑے میں بند کروا کر ہمارے حضور میں حاضر ہو گئے اسی روایت کے مطابق محمد بن قاسم کو یہ حکم ادھے پور میں ملا انہوں نے حکم کی تعمل کی اور خود کو چمڑے میں بند کروا کر روانہ ہوئے تین دن بعد وہ راستے میں تھا محمد بن قاسم کی لاش کو صندوق میں بند کر کے خلیفہ کے سامنے پیش کیا گیا جس نے فوراں دونوں بہنوں کو بلا کر لاش دکھائی اور کہا میرا حکم دیکھو اسی روایت میں یہ بھی کہا گیا کہ دونوں بہنیں یہ سن کر بے اختیار ہنس پڑی کہنے لگیں خلیفہ کا حکم عدل اور عقل سے معورہ ہے آپ کو چاہیے تھے کہ ہماری بات کی صداقت کی تحقیق کرتے حقیقت یہ ہے کہ محمد بن قاسم ہمارے لئے بھائی اور باپ کے برابر تھا انہوں نے کبھی ہمیں ہاتھ ان تک نہیں لگایا لیکن چونکہ اس نے ہمارے خاندان کے راج کو اجارہ ہمارے باپ اور بھائی کو قتل کیا ہمیں غلام بنائے اس لئے ہم نے مہد انتقام لینے کے لئے یہ واقعہ بھڑ لیا آپ کو بیان کی ہمارا مقصد صرف اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا سلمان بن عبدال مالک نے یہ سنکا دونوں بہنوں کو دیوار میں چنوا دیا تھا ایک اور تاریخ روایت کے مطابق دونوں بہنوں کو ہاتھی کے پاؤں سے ساتھ گسیٹا گیا بازاروں میں پھرانے کے بعد انہیں زندہ جلایا گیا یہ واقعہ چچ نامہ میں نکل ہوا ہے لیکن وہ سلمان موریخین اس کی سیاب سے انکار کرتے ہیں دیار ناظرین یہ تھی ہماری آج کی نئی اپ ڈیٹ نئی ویڈیو ایک نئی ایسی ہی محمد بن قاسم کی تاریخی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے شکریہ اللہ حافظ